سیریل سیاستان ثابت وفاقی وزیر اور موجودہ قومی اسیمپلی کے ممبر اور آج ہماری اس محفر کے سر آپ سب کی بھرموت آلیوں میں گزارش کروں گا جناب ڈاکٹر تاریخ فضل چودری صاحب کی فدمت میں کے تشریف لائے اور اخترے کی اعلام کا اظہار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على خاتم النبیجیم پرنتاہی کامل اپرام جناب زفر مختاوی صاحب جنس ایک جی ویڈاکٹر بزنس گروپ اور آج کی اس مکلین کے بزمان اور نوجوانوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بشن ارہ اس پرگیٹورٹ بات میں کروں گا اسلام بات جنور کامرس اینڈسٹری کے پریزیدین نسل مختاوی صاحب آجیب نہین صاحب رشدیر صاحب جمشل شیخ صاحب اس کے ساتھ اختر عباسی صاحب جنس اینڈی اپارا بلو علیہ کے صدر علیہ السن صاحب یوسف راچپوک صاحب اور جتنے دید یہاں پہ اسلام بات میں مختلف مارکیٹس صرف رمائندے اسلام بات کی بزنس کمیونٹی اسلام بات کے چیمبر کے تمام ممران مدداران یا یا شیخ ممر ایگزیکٹیو اور تمام دوستوں کا خوادین وزراء سب سے پہلے کو میں شکریہ دانے تھا کہ آج کے دائی اہم موضوع پہ آپ نے آج کی تقریب یہ کانفرنس یہ سمینہ اور مرکت کیا بہت خوبصورت بڑے مختصر انداز میں جتنے بھی یہاں پہ مقررین آئے انہوں نے آج کے موضوع کی حوالے سے مفتگو کی سب سے پہلی بات جو اختاوی صاحب نے جنہیں ہم عزت اور اعترام سے بابا اسلام بات کہتے ہیں اسلام بات کے ایشیوز مسائل بزنس کمیلیٹی سیٹیزنس کے مسائل کی جو ان کی کنٹیوشن ہے وہ کسی سے جھکی چھپی نہیں ہے جو انہوں نے بات کی میں اپنی بات کا آغاز وہاں سے کروں گا کہ سب سے پہلے پاکستان اس لیے کہ آج ہم جس طرح پہ بکھڑے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عزت یہ اکوزیشن پاکستان کی وجہ سے دیئے پاکستان ہے تو ہم سب ہیں ہماری شناخت ہے ہماری پہچان ہے ہمارے کاروبار ہیں ہماری زندگی کے اندر خوشیاں ہیں یہ سب اس ملک کی وجہ سے اور یقین کریں ہم سب جو یہاں آج موجود ہیں کہ یہ سوال اپنے آپ سے پوچھے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا میرا نہیں خیال کہ ہم اس سوال کو جسٹیفائی کرسکیں گے ان بزرگوں کی جنہوں نے پاکستان بننے کے لئے بے شمار قربانیاں دیں تین سے چار لاکھ ہمارے بزرگوں نے ماں و بہنوں نے اپنی جان کی قربانیاں دے گئے یہ ملک حاصل کیا اور اس ملک کی جو خواب تھا وہ حضرت علامہ اقبال نے دیکھا حضرت قاری عظم نے اس کی تقنیل کی وہ پاکستان کیا تھا کہ وہ پاکستان حضرت علامہ اقبال نے اس کی خواب دیکھی کہ آج ہم اس پاکستان کی نمیندگی کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آج یہ شکل میں موجود ہے وہ نہیں تھا جو حضرت قاری عظم نے اس کی تفریح کی اس کی وجہ یہ کیا ہے کہ جب سب کانٹیننٹ برے صدیق پاکوہن ہندوستان جیسے آپ کہیں اس وقت مسلمانوں کو ایک الگ تشخص ایک شراخ دینے کیلئے جہاں وہ اپنی مرضی سے ایک عزت اور وقار کی زندگی گزار سکیں اور باعزت طریقے سے اپنا روزگار کما سکیں سر اٹھا کے ازادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں یہ پاکستان کا مصفہ اسلام اور اس کا نظام یہاں پر رائج ہو اور اس کا بنیادی فلسفہ دا عدل اور انصاف سب کے لئے یہ وہ فلسفہ دا جسے مختصر قریم الفاظ میں میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ آج ہم اس فلسفے کے قریب ہیں سب سے پہلے پاکستان اگر کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس نظرگی اور اس فلسفے کے قریب تار ہونا ہے ہم نے وہ منزل حاصل کرنی ہے اور وہ ہوگی انشاءاللہ وہ جو پورا یقین ہے اس بات کی اوپر کہ ہم ضرور اس پاکستانی تقمیل کریں گے جس کی انگوٹ بنا تھا لیکن وہ کہتے ہیں کہ بعض وقت آپ اپنی زندگی کے تجربات سے اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں اور وہ یعنی اس کونے میں شہور ہے تھوڑا سا کام کرے گو بعض وقت آپ جیسے نرس کر رہا تھا کہ آپ اپنی زندگی کی غلطیوں سے سیکھتے ہیں آپ کے ہی بزرگ جیسے جو میں نے اپنے بڑے بھائی زفر بختابی صاحب کا ذکر کیا سالہ سال جیسے کہتے ہیں ڈیکٹس انہوں نے اپنی زندگی بزاری کاروباری مولاناک میں جیسے کہ میں نے کہا سوشل سیکٹر میں خدمات میں ہر انسان سیکھتا جاتا ہے آج احسن بفتار بھی جو ان کے بیٹے ہیں بجائے اس سے کہ وہ تکالیف جو انہوں نے زندگی میں دن سے گزر جسے مقام تک پہنچے بجائے وہ بھی ان تکالیف سے گزر ہیں وہ ان کے تجربے سے فائدہ ہوتا ہے تو یقیناً وہ تکالیف وہ آزمائشہ جو انہوں نے تکی ہوں گی زندگی میں تو اس سفر کو طے کرنے میں وہ ان سے پک جائیں گے یہ میں نے آپ کے سامنے مثال اس لیے رکھی کہ آج پوری دنیا جس طریقے سے ترقی کر رہی ہے آپ اس فلسلے کے مطابق چلیں آج آپ کو وہ ذکیاں دھرانے کی ضرورت نہیں ہے جو قومہ نے دھرائیں ہیں اور آج میں جو موضوع ہوئے نو مہی کا ہمارے وہ نالا دوست ہمارے وہ نہ سمجھ وہ ایک سے ایسے جماعت کے نمائندے ہوں میں اکثر پروگرموں میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے ان موجوانوں سے اندر بھی ہے کہ جنہیں اپنے والدین میں اسے نظریہ کے تحرم کی تربیت کی جو میں آپ کا سکر کر رہا ہوں کہ زندگی میں ترقی کریں کاروبار میں آئیں پاکستان کی ختمت کریں اپنے خاندانوں کی ختمت کریں والدین کی ختمت کریں اسے نظریہ سے انہوں نے اپنے پیٹ کارٹ اپنے بچوں کو پالا آلہ سے آلہ ان کو تعلیم دی اور آج وہ کسی کے بہگاوے میں آکے آج وہ کسی کی غلط آپ یہ کہیں کہ موٹیویشن میں آکے اپنے ملک کے خلاف اپنے اداروں کے خلاف وہ نو میں ہوں کھڑے ہوئے مجھے اس لئے ان سے اندردی ہے ان کا برین واش کیا لیا مجھے اس لئے ان سے اندردی ہے کہ انہیں جو چیز سکھائی گئی وہ پاکستان کے لئے فائدہ جب آپ نہیں ہیں دیکھیں اختلاف آپ کو رکھ سکتا ہے آپ یہ آپ کا بلکہ ڈھائچ ہے کہ آپ کسی کے نظریے سے اتفاق کریں یا نہ کہیں لیکن کسی کے نظریے سے اختلاف کرنے کا جو طریقہ اکار اپنایا گیا نو مہی کو وہ کسی بھی ملک اور کسی بھی محاذر معاشرے میں قطع دابلے قبول نہیں ہیں کیونکہ یہ حملے جو نو مہی میں دفاع اداروں کے خلاف کیے گئے جناح ہاؤس پہ حملہ کیا گیا آئی ایس آئی کے ہیڈکوارٹرز پہ حملے ہوئے اور کمانڈر پشابر کے گھر پہ حملے ہوئے اور اس کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کی تکلیف ہوئی کہ شوہدار بھی ریاضگاریں تھی ان کی اوکر حملے ہوئے اور ان کی تظلیل کی گئی یا کوشش نہیں تھی تظلیل تو خدا خاصتا کوئی نہیں کر سکتا شوہدار بھی کوشش نہیں گئی کہ ان کی ریاضگاریں انہیں مسمان کیا جائے گرایا جائے یہ عمل ملک دشمنی کر سکتے ہیں پاکستان کے ساتھ اندر دے رکھنے والا کوئی شخص نہیں کر سکتا جیسے میں نے عرص نہیں کہ آپ اختلاف رکھیں لیکن اس کے اظہار کے لئے آپ اس حد تک نہ جائیں کہ آپ سٹیٹ کی جنوب کو کوکلا کرنی کی کوشش کریں اب واجب پاکستان کی بات آج مجھے تقریب سے گوٹھ کے آ رہا پرونچن سنٹر میں پروگرام تھا اور شوہدار کی فیملیز کے ساتھ اظہاری لکھ جائیتی کے لئے وہاں بھی پروگرام ملکت کیا گیا وزیراعظم پاکستان بھی وہاں تشریف فرماتے ہیں اور بہت سارے اور بھی وہاں بھی اکابرین مدود تھے اور شوہدار کی فیملیز اور ہماری فرنٹ کی جس میں یہ آل ہے 4 رشاستش ہوادار کی فیملی اس کے لئے تھی اس کے بعد اُس کے پیچھے پاہل کریں اور ہمارے حدراؤں اور مگرنوں پرچے سب سے قاتل سرکز نا سرکرن سرکرن اللہ وجل مہارانس انھام اپے کوئی کارس اوٹند آ آپ کے مہارا مہارا ٹوارد قرارب واجل ملکن چلے گا وزائر آباد میں بھی آن دیکھیں گے اس کے بعد کلالابدہ بھارے ہیں اسلامباد کے ہیں ان کے بھائی بہن جو ان کی بیوہ ہے وہ تشریف لائی انہوں نے کھرن صاحب کی پوری زدگی کا عوال بیان کیا جس در ان کے شہدت ہوئی اس دن کا عوال بیان کیا کہ اپنی بیٹیوں کا سکر کیا کہ جب وہ جا رہے تھے تو بیٹی سو رہی تھی انہوں نے کہا اس کو اٹھانا نہ اور پوزہ دا گیس تو وزائر پوچھا گیا بیٹیوں میں چوبی ہوگی نہیں بڑی بیٹی پوچھتی ہے آپ اگر ان کے والد صاحب کے یدینگرہ میں بیان نہیں کر سکھا اس کے حلیب کو آپ کو جو بیزر صاحب ہیں ان کے والد صاحب کی نام سنیں وہ ایسے کھڑے تھے کہ جیسے میں کہتا ہوں چکار ہوتی ہے حوصلہ ملتا ہوں انہوں نے کہا کہ مجھے فخر ہے آپ کہ میں چھریف کا باگ ہوں اور میرا اسے صاحب تو لیا وہ فخر سے بلاند ہے ابھی کیاپٹن صاحب ہم کی والدہ آئے ان کے بچے وہاں پہ یعنی یہ کل ہو گئے ہیں کہ جی پی کی قربانیوں کی وجہ سے آپ اور میں اور ہر پاکستانی چین کی نینس ہوتا ہے عزت اور فخر کے ساتھ اپنے ملک میں آزادی کے ساتھ ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں انہیں کی لئے یادگاروں کے ساتھ اور ان کی قربانیوں کے ساتھ مزاق کرنا ان کی تذہیر کرنی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی زی شعور شخص جس کے ذہن کے اندر کوئی عقل اور شعور نام کی چیز ہو وہ نہیں گا سکتا پاکستانیت ملک سے محبت یہ تو دوسرے نمبر پر ہے میں نے کہا ہے جس کے ذہن میں عقل اور شعور ہو وہ سوچ نہیں سکتا اور اس کا پاکستانی ہونا ضروری نہیں ہے پاکستان کی شہدہ کے ساتھ ہر وہ شخص کھڑا ہوگا جو اپنے میں باتا نہیں ہو پاکستانی ہو یا نہ ہو اس سے بڑی کوئی میں سمجھتا ہوں کہ خدمت نہیں ہو سکتی ملک کی کہ آپ اپنے ہون کے لئے اپنے جان کا نظرانہ دیں اور اس کے بعد اور بہن دوبارہ کھوٹ کروں گا جو کرن مرید کے والد نے کہا میں سلام رشد کرتا ہوں اس بات کو اب وہ سال میں تو نہیں میچے دیکھو انہوں نے کہا کہ میں خدا کیا قسم اٹھا گیا کہتا ہوں کہ مجھے کوئی ملاج نہیں ہے میرے تو دس بیٹے نہیں ہوتے تو اب پاکستان میں قربان کرتا ہے اپنے ہمیں گے ہمیں گے ہموں ہموں شہدار کی قربانیوں کو خراب تحصیم پیش کرنے کی اگر میں بزار کھوڑا کی انتہائی قدر میں ضمن ہے نو میری کو جو واقعات ہیں جو مناظر آج ان ٹینی پر میں دیکھیں شدید تکلیف ہوں بل فوج کیا ہے فوج میں اور آپ ہیں فوج کوئی الگ سے چیز نہیں ہے کہ ہم اس کو کہیں گے یہ الگ سے کوئی ہے ایسی چیز ہے جو اپنا اجلالہ کی کوئی وجود رکھتی ہے نہیں میں اور آپ ہیں آپ کا کوئی بیٹا فوج میں ہوگا میرا کوئی بھائی فوج میں ہوگا کس کی غمالت فوج میں ہوگا ہمیں اسے ہی لوگ ہیں اور پاکستان کی آپ حقین کریں اگر آج اپنے گھر سے نکلتا ہے بھائر اور عزت کے ساتھ واپس آتا ہے اس کے پیچھے صرف پولیس کے کام نہیں کر سکتی اکستان کے حساس ادارے انکریلیس کے ادارے وہ اس کو ان کے اندر جو لارڈ سیچویشن پر سنبھالے ہوئے ہیں جو بارڈرن ڈیوٹی دے رہے ہیں ان تو سب کو نظر آتی ہے جو آپ کو سردوں کو حفاظت کر رہے ہیں ان تو سب کو نظر آتی ہے لیکن جو اٹرنل سیکیورٹی ہے اس کے پیچھے بھی ان کی بہت بڑی کامش ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ جس شام پسند چولے گے نو مہین کے جو باقیات جس میں ابرائے راست ملابست ہیں آپ فعلاتے کرتے ہیں جنابی کی بشن بنائیں ابری ضرور بنائیں آپ سب سے پہلے تو جو ویڈیوز آپ کے اپنے لیڈرز کی موجود ہیں کہ آئیں یہ شکریہ ابلا کرتے ہیں آئیں فلان کہ آپ نے کچھے ہوتے ہیں پروگرام آپ کو دیا ہوئے ہیں فلان آرمین نے تنصیبات پر حملہ کرتے ہیں یہ ویڈیو نے فوٹیجز موجود ہیں اگر میں بھی اسلام باز پریزنٹ ٹی ایم ایل ایم میری ویڈیو موجود ہو گئے ہیں فلان جگہ پر حملہ کرتے ہیں اس کے بعد اس سیس کی تحقیقات کی کیا صورت ہے کہ وہاں پر مسلمی قنون کا بھرکت کیا جاتا ہے کیا جاتا ہے نہیں کیا ضرور چاہے گا سائے آپ کی یہ کہ یونکم سلک اندر ہمارے عددار ہیں ہر چمار کے حوپے ہیں تو لہٰذا یہ ترقیق دینا اور بڑے برزم طریقے سے اس کام کو کرنا یہ انتہائی قابل مزمت ہے اور یہ ایکٹ جو ہے یہ سٹیٹ کے خلاف ہوتا ہے یہ کسی دارے کے خلاف نہیں ہے فوج یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ بشا سٹیٹ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے گورنمنٹ جو ہے وہ سٹیٹ کی نمائندگی کر رہی ہوئی ہے ان کی جو آپ یہ کہیں کہ وفاداری ہے وہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ ہے کوئی مجھے بتائیں کوئی شخص فوجی ہو سپاہی ہو کسی بھی لاحقورس ایجنسی کا ہو وہ کسی پوریڈگل پارٹی یا کسی پوریڈگل پارٹی یوڈرشپ لیے قربانی دے سکتا ہے کوئی اپنا نافر نہیں دے گا کوئی بھی نہیں دے گا کسی جیسے جماعت کے لیے ان کی قربانیاں ریاست کے لیے ہوتی ہیں پاکستان کی سٹیٹ کے لیے ہوتی ہیں پاکستان کے شہنیوں کے لیے پاکستان کی قوم کے لیے ہوتی ہیں اور ان کی جیسے کہ ہم آج اس دن کی حوالی سے گفتگو کر رہے ہیں پاکستان میں کوئی بھی ملت پرداشت نہیں کرے گا اس کی سٹیٹ کی اوپر عملہ کیا جائے گا امریکہ میں آپ دیکھیں جو بھی جو پارلیمنٹ کے ہیں اس کے اوپر جو حملے ہوئے اس کا کیا نتیجہ نہیں حالانکہ وہاں پہ جو ازادی ہے رائے کے حوالے سے جو وہاں پہ کونسپٹ ہیں وہ آپ سوال میں نہیں سکتے جو مرضی کہیں جو مرضی کریں جس طرح مرضی ہے پھریں ازادی کا ان کو اپنا ہی ایک کونسپٹ ہے ہمارے قصور سے باہر ہے لیکن اس میں بانجور تنہوں نے اس چیز کی ازادی نہیں دی کہ آپ کے عجاج کی آر میں آپ جو ہیں وہ امریکن پارلیمنٹ میں حملہ کریں تینتی سال، چھتیس سال، اٹھائیس سال کی صدایوں نہیں ہوں ان لوگوں کو ایڈنٹیفائی کر کے جنہوں نے امریکن پارلیمنٹ میں حملہ کیا یہاں پاکستان کی پارلیمنٹ میں حملے نہیں ہوئے ایڈیو سٹیشن پر حملے نہیں ہوئے ٹیو سٹیشن پر حملے نہیں ہوئے یہ وہ ایڈا بات ہیں جو نہ کسی بہض معاشر میں جن کی کونجائش ہے اور نہ ایک ایسے سسٹم میں کونجائش ہے جس سے آپ آپ آگے کسی مصبت لتیجے پر پہنچ سکیں میں بار بارے باتات کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ آپ ضرور اختلاف رکھیں آپ ضرور سیاسی سیاسی میدان میں کریں ہر طرح کا فورم موجود ہے تمام سیاسی جمعاتوں کے لیے پارلیمنٹ یا فورم موجود ہیں اگر کسی کو کسی چیز کے اوپرے دراز ہے اس کا راستہ آئیتی اندردرج اس کو نبڑنے کا راستہ اس سرکوں پر نہیں ہوتا آپ کے کاروباری حضرات راہ میں پیچے ہوئے کہ آپ اس میں کاروباری اختلاف نہیں ہوتے مجھے اب یہ بتائیں کہ جو جس جماعت میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جس طرح لوگوں کو ترخیب دے رہے ہیں جس کا اوپر کوئی خوبصورت بات آنے کی یہ آنسا ایک دن میں نہیں ہوتا برسوں والا جس کی پروش کرتے ہیں برسوں ایک مسلسل ٹرینی کی دی دماغ دماغ کی نوجوانوں کی جس میں فتنہ انتشار لڑائی جگڑا روڑوں کی اوپر جو ہے آپ حساب کتاب اپنا برابر کریں یہ تربیت جب آپ پر لیڈر آپ کو دیتا ہے تو پھر یہ نو بھی جیسے واقعات ہوتے ہیں بیانس کر رہا تھا کہ کہ آپ کاروباری حضرات حسابہ چیمبر میں آج دن کی حوالے سے جو تقریب آپ نے اپنا نکر کی آپ لائے کے کسی میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ آپس میں کاروباری اختلافات نہیں ہوتے درکل ہوتے ہیں ان کے لئے اب کیا راستہ اختلافات کرتے ہیں یا وہ پولیس میں جائے گا تھانے میں درخواست دے گا کوئی کورٹ میں جائے گا عدالت سے نجوع کرے گا اگر آپ اپنے حساب کتاب اپنی انفرادی حسابی حسابیت میں خود حال کرنے کی کوشش کریں تو مجھے بتائیں اسلام آگے کونسی کاروباری برکز ہوگا جہاں پر مزارہ کی بنیادوں کی اوپر قتل و غرد میری اور وہاں پر خدا کا فاستہ خون میں زینا ہوگی ہر واقعی میں گلی میں اسلام آگے ہر گلی میں آپ کو رنائی نظر آئے گی معاشرہ اس طرح نہیں چلتے معاشرہ اس طرح نہیں چلتے اس کے لئے ایک نظام موجود ہے مجھے کسی نے کہا جناب اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہر اختلاف کا جو نتیجہ ہے وہ باتشید کے ذریعے آگے پڑھا جاتا ہے افامو تفعیم سے آگے پڑھا جاتا ہے میں نے اور آپ نے اپنی زندگی میں کتنی ایسے families دیکھی ہیں بدکسندی سے جن میں دشمی سالہ سال چھتے کئی تیمتی انسانوں کا نقصان گوھر طرف سے ہوا لیکن اس کا انڈ کیا ہوا بات صورت میں ختم ہو دس سال دیس سال تیس سال چالیس سال تھی جو باتشید ہوتی یہ ہے ایک دوسری کو پرداشت کرنا ایک دوسرے کے نظریوں کو پرداشت کرنا ایک دوسرے کے خیالات کو پرداشت کرنا اور ایک دوسرے کے وجود کو پرداشت کرنا جب آپ کی سوچ کے ساتھ جاتے ہیں تو اسے معاشرہ بھی نحفوظ رہتا ہے پاکستان جندر پولٹیکل سٹیبیلٹی بھی آئے گی وزار بھی بہتر ہوگا اور پاکستان انشاءالکات رکھی کرے گا آج میں پاکستان میں بات کر رہے ہیں معاشی ترکھی بھی جہاں پر آپ انظر کشید یہ کریں ایک اور ذرا آپ کو میں نو میری اور اس کے ساتھ ایک اور سر ریلیٹڈ میں آپ کو سوچ بتاتا ہوں پوری دنیا کے اندر آپ یہ بھیلائیں آئی ایم ایسے سیندانوں کو آپ کے خط لکھیں کہ جنا پاکستان کے اندر تو سرمایہ کاری کی زورت ہی نہیں ہے یہاں تو یہ وجہ ہے اخلاں وجہ ہے جو بھی مرضی یہ ملک دوستی ہے میں سے بھی ملک دشمی کہوں گا اور پاکستان کے باہر جتنے ہمارے وہ ادارے جو جن کا میں نے ذریعہ کیا ہے اور ادر وائز بزنس کمیونٹی انویسٹرز وارل بیک بہت سارے ادارے انہیں متنفر کرنا پاکستان سے کہ اگر ہم اقتدار میں ہیں تب تو پاکستان ہے اور ترقی کرے اور اگر ہم اقتدار میں نہیں ہیں تو پھر نہ یہ ملک ترقی کرے نہ اس ملک کے اندر سرویہ کاری ہو نہ اس ملک کے اندر سیویلیٹی ہو یہ کونسی مغلبتنی ہے یہ مغلبتنی نہیں ہے یہ ملک دشمی ہے میں پاکستان ہمارے موجوانوں کو یہ بات کہوں گا کہ یہ میرے سامنے جو صحابہ چیبر کے صدر بیٹھا ہے حسن مختاری انہوں نے جو خیالات کا ازدار کیا سیکھے اسے آپ اس سسٹر میں رہے ہیں کہ جس سے آپ اپنا جس کے لیے آپ کی میں جیسے فیملی بچے اور موشہ جو آپ سے پاکوات پاکوات کرتا ہے وہ ہے کہ آپ پاکستان کے لیے اس نظام کے لیے اپنی بہترین صراحیتیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیئے پوزیٹیویٹی کے ساتھ استعمال کریں یہ نہیں بنا اللہ تعالیٰ کا قرآن ہوتا ہے کہ آپ اپنی صراحیتوں کو پوزیٹیویٹی کی طرف آپ جو ہے وہ لگائیں میں قبیزان کا حوالہ جو اسلامبات کے پولیس کے ایڈنسٹیشن کے دارے ہیں ان کے ساتھ بھی ہماری میٹنگ پر بیٹھنا ہوتا ہے ایسے ہیں سے لوگ آپ رکنگ کریں کہ جو جرائیں پر جب دنیا کے اکل دنک رہ جاتی ہے کہ آج کے سائنس اور ٹکنالوجی کے دور میں کس طرح ہوں کے رہے کہ کوئی شخص رہے وہ اسلامبات سے آٹھ 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 سو گھڑیاں چھولی کر رہا ہے کس طرح ہوں کے رہے کہ وہ اتنے بڑے بڑے جرائی میں ملد سو پھر بھی بچ رہا ہے دماغ اللہ تعالی نے ان کو زہانت دی لیکن نیکٹیویٹی کی طرف انہوں نے استعمال کی وہ پوزیٹیویٹی کی طرف استعمال نہیں کی اگر وہ کرتے تو شاید آج وہ کسی کارپوریٹ ادارے کی ہیڈ ہوتے تو یہ دیا اللہ تعالیٰ سے دعا کا نیشہ یہ کہ جو آپ کو اللہ نے صحیحیت دی ہے جو اللہ نے آپ کو اکل دی ہے وہ وہ کسی مسمت سمت کی طرف استعمال ہونی چاہیے اس سے پردرقی ہو گئی ہے پاکستان کی آگ کی بھی اس کے ساتھ چونکہ وقت کافی ہو چونکہ ہے میں زیادہ آپ کو وقت نہیں لوں گا میں اسلام اللہ علیہ وسلم کمیلوچی کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میری پرائیم میسٹر صاحب سے کبھی ہفتے والے میں ہماری ون ون ملاقابلی لاہور میں اور اجیڈا جو آیا وہ یہ مشور سنگایا تھے اور میں نے پرائیم میسٹر ملک اس لکھ تک ترقی نہیں کر سکتا جب پاکستان میں ڈزنس کمیونٹی کو شاہل نہیں ہوگی میں نے کل کو رات کو آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ پرائیم میسٹر پاکستان میں ترقی کا پیہ بزنس مین کی خوشحالی سے بزنس مین کی ترقی سے بزنس مین کی اور بزنس میں سے ملی مراقب کے بزنس ٹائپ ہوں نہیں ٹھو ہمارے اسلام آدھ کے دکاندار یہ نہیں بزنس میں اسلام آدھ ہی مارکٹس کے ہمارے جیسے لوگ ہیں ایسا مختلف زندگی کے شعبے کے جو کاروباری شعبے سے میں بستا لوگ ہیں میں ہم سب کی بات کر رہا ہوں اور اس کی وجہ یہ جو میرے ذہن میں کونسپ ہے اور آپ اس کی تائین کریں گے وہ یہ ہے کہ بزنس مین اس کے ساتھ کاروبار کے ساتھ صرف آپ نہیں آپ کے ساتھ کے اور فیملیز ان کا روزگار اللہ تعالیٰ بستہ کر دیتے ہیں آپ کی اگر ایک دکان ہے اور اس دکان میں بیس آپ کے ساتھ لوگ کام کر رہے ہیں آپ کے ہلپ کر رہے ہیں آپ کے اسسٹنٹ ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ بیس لوگوں کا خاندانوں کا روزگار اللہ تعالیٰ نے آپ نے بزنس کے ساتھ کیش کر دی ہے جتنا بڑا بزنس کا واجب ہوگا آپ اس کا نظر دیا سکتے ہیں تو یہ بڑا ایک کلیر کونسپ ہے اور یہی کونسپ انہوں نے سو فیصد اس بات کی کہیں کہ جو لوگ سا بات کر رہے ہیں ہمیں پرسن ٹھیک بات کر رہے ہیں اور پھر انہوں نے خود اس بات کا وہ بتایا کہ میں تو اس بات کے باغے میں پہلے کی کمیٹری ہوں پھر انہوں نے ذکر کیا کہ میں نے جو ہائی آئی ایس ٹیکس پی تھے انہیں میں نے ایوارڈ دیئے کچھ اور انہوں نے بات بتائے جو بزنس میں کہ ہم آگے جو رہے ہیں انہوں نے آگے بڑھانے کے لیے اوصلہ افضائی کے لیے ان کی لیے اسام راستہ بنانے کیلئے کیا کیا بات کر رہے ہیں کیونکہ آج آپ کا بزنس کمیونٹی کا بہت بڑا فورم ہے سب سے بڑا اسامات کا فورم ہے جہاں میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں گی آپ کی آباس رامیس صاحب تاک اور انجھے جذبات یہ آپ تک پہنچا ہوں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بات ختم نہیں ہوگی میں بار بار اپنے بھائی کہوں چھوٹا بھنیجہ کہوں گا حسن بختاوی کا نام دے رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کجوانوں کو میں نے کہا اب یہ موٹو کیا ہے اسلام بات کو برائیں میں نے پاس کبھی ذاتی گام کے لیے حسن بختاوی رفع نہیں کیا ماتر اللہ تعالیٰ جہاں تو ہوگا اسلام بات کی ترقی یہ خوب تو ضرورت نہیں کی اللہ تعالیٰ نے بڑا کاروبار دیا ہے دار اچھا دیا ہوئے کوئی ضرورت نہیں لیکن شہر کی فکر شہر کے عاشو کی فکر یہ ہوتا ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو بات یہاں سے بالکل میں نے شروع کی تھی کہ پاکستان نے ہمیں صاحب کچھ دیا ہم نے پاکستان کو کیا دیا یہ وہ سوچ ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ اپنے معاشر کی خدمت کروں اور معاشر کی خدمت آپ کی اپنی سب سے پہلے آپ کے اپنی گلی سے ہوتی ہے مرسد میری آج دھین پہلے سینٹر کی مرسد اہمینے ہیں نوزد صادق صاحب ایفترین میں رہتی ہیں میں بڑا احران ہوں مجھے آج کو کہنے لگے کہتی ہے کہ میں جو اپنی گلی ایفترین میں میں اس اسلسیشن کی پریسے ہوں یعنی آپ جذبہ دیکھیں وہ مختلف بڑے بڑے گودوں پر رہی ہیں ایک کا فہمہ لے دوتماس سینٹر بھی دیر اہمینے ہیں لیکن یہ خدمت کا جذبہ آپ کی گلی سے شروع ہوتا ہے آپ کے سیکٹر بتا جاتا ہے اور پھر جیسے میں نے باہت کی ایسے بھی کہ پھر آپ کے پورے شیئر تک جاتا ہے اس سوچ کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے اسی پوزیٹیوٹی کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے اور جب یہ شیئر ٹھیک ہوگا اور ہر چلی جو پر یہ جذبہ موجود ہوگا تو پاکستان ٹھیک ہوگا اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ میں یہاں سے دل سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم اپنا ہر کا بہت اچھی طریقے سے کرتے ہیں پھر کہوں گا چھوٹا کاروار ہو یا بڑا ہو یا ایک چھوٹت کو اندھار سے لے گیا سردکار تک چلے جائیں ڈسٹیلس تک چلے جائیں بزنس خائفوز تک چلے جائیں ہر ایک اپنا کاروار بہت بہترین طریقے سے کر رہے ہیں بہت بہترین طریقے سے اسے اپنی چیز کی منیجمنٹ آتی ہے کہنے کا مصد یہ ہے وہ اپنی ہر چیز میں کاروار بہترانی ہو اسے ٹھیک کر لیتا ہے کارپوریٹ سی ای اوز رکھے ہوئے کاروار بہترین صاحب نہیں لڑے دے گا پاکستان ہم سے کنی شاہلہ ہم سب سے مل کے پاکستان کنی شاہلہ جس مرکہ اللہ تعالیٰ نے اتنے وسائل دیئے اتنی خوبصورتی تھی جو انہوں دنیا کے پرشتہ ممالک پہ گئے ہیں دیکھا ہے آپ کبیہ کریں پاکستان کو باقی ممالک کے ساتھ خدا جی قسم جو نیمتی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دیئی ہیں دنیا کی کسی ملک میں کم از کنی نہیں دیکھیں جو حسن دیا جو یہاں پہ آپ کو ہر چیز دی ممیورنز دیئے پانی دیئے محسن دیئے ہر چیز یہ سوچ رہی بات ہے ہماری پروشیز کہاں غلط ہیں ہم اپنا جام کر لیں اپنے گاروار کو ٹھیک کر لیں ملک کو ٹھیک نہ کر سکیں یہ نہیں ہے ہمیں یہ سوچ بدل نہیں پڑے گی سب سے پہلے پاکستان پاکستان کی ترقی پاکستان کا انٹریسٹ اور میں آپ اس کا سویشن بھی بتا دلتا ہوں یہ صرف پرائیٹیز کی گیم ہے یہ ترجیحات کی گیم ہے میں اگر ویسی ادنگر قومی اسمبلی فرٹل منسٹر رہا آگے جو خدا کو مرضور ہوگا انشاءاللہ اگر میری ترجیح یہ ہوگی کہ پاکستان کی پرائیٹیز سب سے پہلے میں تو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں میں بھی بارڈی کا چیفر کو ایک چیمبر رکھو نہیں سکتا ہوں میں جب اس چیمبر میں میں نے اپنا کام شروع کیا تو سیڈی ہو لے جائے چونکہ لکھل ناکھا ہوں اس کو رنوڑ کر دیتے ہیں پر آپ کو پتا ہے کہ جو کام پرائیٹی آپ این لاکھ میں کر سکتے ہیں جب وہ ادارہ کرتا ہے وہ دس لاکھ ہو یہاں تک کہا کہ اپنا کرپشن کی بات نہیں کر رہا ہوگے ایسا ہی ریڈرز ہویا ہوں اسمانوں کو چورے ہوتے ہیں پردہوں نے چینج کرنے دیا ایک سوچ ہے بچہ تُس سے کتنی ہی گول جائے نہیں ہے لیکن میں آپ کو پرائیٹی کی بات بتا رہا ہوں کہ جب پرائیٹی پاکستان ہوگا پاکستان کی ترجیہات ہوں گے اپنی ترجیہات بات میں ہوں گی ملک کو ترکی کر رہا سکتا ہوں یہی سوچ میں دیکھی آنی ہے ملک کے اداروں میں اخلاف کر رہا ہے اس طرح کی ہولربازی اس طرح کی کیفانی بتمیزی سوچل میڈیا آپ اس کے اوپر دیکھیں اداروں کے خلاف جو گفتبورانج ہمارا نوجوان آخری بات میں آپ سے کر رہا ہوں جو گفتبورانج ہماری نوجوان سوچل میڈیا پر کر رہے ہیں وہ بھی بہت کامل نصبات ہیں یہ جو اتیار سوچل میڈیا کا ہے یہ بھی وہ نہیں باتا اگر آپ اسے اچھے مصفت طریقے سے استعمال کریں آپ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں لیکن اس ذہن کو ٹھیک کرنی کی ضرورت ہے آج ہمیں پاکستان میں جہاں بہت ساری اور مسائل کام ذکر کر رہے ہیں وہاں میں نوجوانوں کا قوم کا جو ہمارے ایسٹ ہیں یاد رکھیں کہ یہ تو نوجوان آج پاکستان میں 50% سے زیادہ ہے یہ ہمارا ایسٹ ہے ہم انہیں اون کرتے ہیں پاکستان جترکی میں یہ لیڈی ریٹی کیا سیف رکھتے ہیں صرف ہم نے انہیں درست سمت دینی ہے اور مواقع دینے میں پڑا لگے نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں تو ایک اور بات آپ کو آخری بتاتا شروع ہوں کہ مجھے اس بات کا بھی تعلق ہوتا ہے کہ ہمارے ایک سال میں چار چار لاکھ نوجوان پاکستان سے باہت جا رہے ہیں اسے کہتے ہیں بریڈ بریڈ پڑھیں یہاں میں تعلیمی حاصل کی لیکن آپ کی جو حضرت دارے میں آپ کو قوالیٹی جو صلاحیت ہی اس کا فائدہ دوسر ہمارے میں اٹھا رہے ہیں اس صورتیان کو بھی ہمیں بہت سے دیکھنا ہے کہ انہیں ترقی کے وہ مواقع اور انہیں آگے بڑھنے کا حل پھولنے کے وہ موقع ہمیں انشاءاللہ پاکستان لوگوں کو محیہ کر کے دینے تو میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا حیدل سے مسٹر پریزیڈٹ آپ کا تمام باڈی کا حضرت پلتاوی صاحب آپ کا تمام شامل کے اوپدر آپ کا فونشوں نے ادا کرتا ہوں کیا کہ آپ نے ایک انتہائی اہم موضوع کی اوپر آپ نے یہ سمینہ بکھا اپنے سنجورٹی کے دارے فونش کے دارے جو کہ ہمارا فخر ہیں جو کہ ہماری پاکستان کی سلامتی اور تحفظ کے زامن ہیں ان کے ساتھ ذریعہ جیتی کے لیے اور تمام مناصر کو کنڈیک کرنے کے لیے ان کی آپ نے بہت شکریہ پاکستان زندہ بہت